اسلام علیکم آپ کو وسیم پوائنٹ ٹی وی میں خوش آمدید آج ہم آپ کو جمعہ المبارک کے دن کے بارے میں کچھ دلچپس حقائق بتانے جا رہے ہیں کیا یہ درست ہے کہ قیامت بروز جمعہ دس محرم کو آئے گی الحمدللہ اسلام کے مطابق ہر وہ شخص جو قیامت کے آغاز کے لیے کوئی مخصوص وقت یا تاریخ بتاتا ہے وہ من گھڑت اور جھوٹا ہے قیامت کا آغاز وہ وقت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن مجید میں ہے سورة العراف آیت نمبر 187 وہ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقت کب آئے گا بغیر اضافہ کیے اگر اللہ نے چاہا لیکن جب جزا کا دن آئے گا اس وقت کا علم اللہ ہی کو ہے وہ جمعہ کا دن ہوگا پھر اس کائنات کا نظام اس کی رات دن سورج چاند اور ستارے بدل جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی بدائش اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے روز پیدا کیا اور جمعہ کے روز ہی آپ کو جنت میں داخل خونے کی اجازت دی گئی حضرت نول علیہ السلام کی کشتی زمین پر رکی حضرت نول علیہ السلام کے والد کا نام لامک تھا حضرت نول علیہ السلام کو چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی اور آپ نے تقریباً ساڑھے نو سو سال اپنی قوم کے معاشرے کے ساتھ گزارے جب حضرت نول علیہ السلام کی قوم نے شرق کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نول علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب نازل کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نول علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا وہ چند مومن لوگوں کے ساتھ کشتی پر سوار ہوئے اور جب طوفان ختم ہوا تو جس روز کشتی زمین پر رکی وہ بروز جمعہ ہی تھا فیرون کی موت فیرون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مصر کا حاکم تھا اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورة البقرہ آیت نمبر پچاس میں ارشاد کرتے ہیں اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لئے سمندر کو پھار دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فیرون والوں کو غرق کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے سورة القصاص آیت نمبر چالیس میں ارشاد کیا ہے پس ہم نے اسے اور اس کے سپاہیوں کو پکڑ لیا اور سمندر میں پھینگ دیا تو دیکھو ظالموں کا انجام کیسا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے سورة العصرہ آیت نمبر ایک سو تین میں ارشاد کیا ہے پس اس نے ان کو زمین سے نکالنے کا ارادہ کیا لیکن ہم نے اسے یعنی فیرون اور اس کے سپاہیوں کو غرق کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے سورة الزراف آیت نمبر پچپن میں ارشاد کیا ہے اور جب انہوں نے ہمیں نراز کیا تو ہم نے ان سے بدرہ لیا اور سب کو غرق کر دیا مدرجہ بالا آیات سے واضح ہوتا ہے کہ فیرون اور اس کا لشکر غرق ہوا لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ فیرون کے غرق ہونے کے بعد اس کی لاشکہ کیا ہوا باہرحال جس روز فیرون اور اس کا لشکر سمندر میں غرق ہوا وہ بروز جمعہ ہی تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرہ رجب چھے سو اسوی بروز جمعہ مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے مزید اہم بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں وہ بنی حاشم کے قبیلہ حاشمی سے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب تھے عبداللہ اور ابو طالب دونوں بھائی تھے اور ان دونوں کے والد ابو مطلب تھے اور ابو مطلب قبیلہ بنی حاشم کے سردار تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مکہ کے قبیلہ قریش کے ایک موزد خاندان اموہ سے تھا جو زمانہ جاہلیت میں مکہ کا ایک مشہور اور موزد خاندان تھا اب 573 اسوی کو مکہ شہر میں پیدا ہوئے آپ کا وراثتی نام ابو عمرو تھا لیکن آپ کو عرف عام میں عثمان بن افان کے نام سے جانا جاتا تھا کیونکہ آپ کے والد کا نام افان بن ابو العاص تھا آپ کی شہادت کا قصہ بہت لمبا ہے اس لیے مختصر یہ کہ ایک دن آپ اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ روزے سے تھے اور چند حریف لوگوں نے بے دردی سے آپ کو بروز جمعہ ستارہ زدی الحج 35 ہجری کو شہید کر دیا اور شہادت کے وقت آپ کی عمر 82 سال یا 84 سال تھی امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اسلامی تاریخ کی سب سے اہم جنگ کربلا میں ہوئی تھی اور یہ جنگ آج کے مجودہ عراق کے شہر کربلا میں ہوئی اس جنگ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اسلامی سال کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی تاریخ 61 ہجری دس محرم بروز جمعہ تھی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں